بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں کھانا کھانے سے پہلے دو کام ضرور کیجئے گا یہ دو کام آپ کی زندگی میں برکتیں رحمتیں اور بہاریں لے آئیں گے پہلا کام آپ یہ کریں جب بھی کھانا کھائیں کھانا کھانے سے پہلے یاد سے بسم اللہ پڑھیں اور کوشش کریں تھوڑا سا بلند آواز میں بسم اللہ پڑھیں تاں کہ جتنے بھی لوگ آپ کے اردگرد موجود ہیں سب کو بسم اللہ یاد آ جائے اور وہ سب بھی آپ کی بسم اللہ سن کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں ایک بات یاد رکھیں جب بسم اللہ کی آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالی نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرمایا تھا اے لوگو جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی تمہارا رب اس میں برکت ڈال دے گا اللہ اکبر جب آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا کہ آپ کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی اور دوسرا کام آپ یہ کریں جب بھی کھانا کھائیں تو دل کے ساتھ دل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں دل سے کہیں الحمدللہ 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 اے اللہ تیرا شکر ہے 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 کہ تُو نے مجھے کھانا نصیب کیا کتنے ایسے لوگ ہیں سارا سارا دن کھانے کے لیے دکے کھاتے رہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لکمیں اٹھا اٹھا کے کھانا کھا رہا ہوں اگر میرے ہاتھ نہ ہوتے تو مالک میں ایک پانی کے گھونٹ کے لیے کتنی دیر انتظار کرتا کہ کوئی آئے پانی پلا دے یا کھانا کھلا دے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ایسے کئی لوگ آپ کے اردگرد موجود ہیں ڈاکٹروں نے کئی کھانے انہیں منع کر دی ہیں اور ہم دیکھیں الحمدللہ مزے لے لے کر ہر طرح کے کھانے کھا رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں ایک بات خاص یاد رکھیں کھانے کے بعد جب آپ الحمدللہ 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 پڑھیں گے یہ رزق کو اللہ کی نعمتوں کو آپ کی طرف ایسے کھینجے گا جیسے مکنہ تیس لوہی کو کھینجتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والی زبانیں بڑی پسند ہیں جو ایک بار شکر کرتا ہے میرا رب اس پر ہزاروں نعمتیں کھول دیتا ہے تو ضرور کھانے کے بعد دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکر ڈالے گا کبھی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی جزاک اللہ